بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں بھی ہم انورس لپلاس ٹرانسفارم کے بارے میں پڑھیں گے اور پرائیمریلی ہم پریکٹس پرابلم فورٹین پونڈ وان زیرو جو مسٹر ہائٹ کے بوکس ہے اس کو سال کرنے کے کوشش کریں گے تو یہ کوششن ہے تو ہم نے لکھ لیا جی ایس اے ایکلیو 3 ڈیوائیڈڈ بائی جو ٹرم ہے اب اس ٹرم کو آپ دیکھیں تو یہ ثری ڈیگری پرنیومیل ہے اور ثری ڈیگری پرنیومیل کو سال کرنے کے لیے یہ پرانہ طریقہ جو آپ نے ایلجابرہ میں پڑھا ہو گئے انجینرنگ ماتھماتکس کا ہم اس کو جسٹ ریپیٹ کر رہے ہیں تو فیکٹرائیز ایکیو بیک ایکیویشن always check first with s is equal to 1 is a solution یعنی اب اس میں s is equal to 1 ہم put کر دیں گے اور اس کو solve کر کے دیکھیں گے کیا یہ 0 کے برابر ہے یا نہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو answer 18 آ رہا ہے اس کا مطلب یہ 0 کے برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ s is equal to 1 جو ہے وہ solution نہیں ہے اب اس کے بعد next step میں s is equal to minus 1 کو دیکھیں گے اور actually آپ کو یاد ہوگے کہ اسی طرح ہم چلتے جاتے ہیں تو ہم s is equal to minus 1 put کر دیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھئے کہ آپ minus 1 جب آپ نے put کیا تو جو answer آیا وہ 0 کے برابر ہو گیا تو اس کا نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں اس سے کہ s minus 1 ایک solution ہے اور اس کا مطلب ہے کہ s plus 1 ایک factor ہے اس minus 1 کو جب ادھر لے آئیں گے تو plus ہو جائے گا تو s plus 1 is equal to 0 تو s plus 1 ایک factor ہے تو اب اس کے باقی terms معلوم کرنے کے لیے ایک تو direct طریقہ ہے کہ آپ بس divide کر دیں polynomial کو s plus 1 سے وہ بھی طریقہ ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں s plus 1 تو معلوم ہے ہم نے پہلے term کو ابھی match کرنا ہے کہ s3 لانا ہے یہاں پہ s3 یہ ہے تو ہم اس کو s square سے multiply کر دیں گے تو s3 آ جائے گا تو یہ پہلا term ہمیں مل گیا اب باقی کیا ہوا کہ s square plus 1 seven multiply کیا تو یہ s square ہو گیا ہمارے یہاں 5 s square ہے ہمیں ایک s square مل گیا اس کا مطلب ہے باقی 4 s square رہ گیا تو s plus 1 کو ہم 4 s multiply کریں گے تو یہ 4 s square آ گیا اور اس کے ساتھ ایک اور term آ گیا 4 s پھر ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں پہ 8 s چاہیے 4 s ہمیں مل گیا تو 4 s اور ہمیں چاہیے تو 4 s ہم نے لکھ لیا اور پھر 4 سے multiply گیا s plus 1 کو تو یہ 4 s آ گیا اور 4 آ گیا تو اب یہ ہمارے آگے term سب اس میں سے s plus 1 ہم common لے لیں گے تو s square plus 4 s plus 4 آ گیا اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ s plus 2 whole square کے term میں ہے تو یہ ہمارا answer آ گیا اب آئیے ہم چلتے ہیں actual so تو اب یہاں پہ دیکھئے کہ یہ اس کے denominator میں factor آ گیا اور یہ repeated poles ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے آگے ہم سمجھتے ہیں اس کو اس کا طریقہ آپ ہر قداب میں اپنا طریقے سے انہوں نے لکھو بیسیکل یہ ہے کہ آپ اوپر announce لے لیتے ہیں a n یہاں پہ انہوں نے لکھا جہاں پہ power n ہے وہاں پہ اس کو a n یعنی ہمارے یہاں پہ power 2 ہے تو ہم لیں گے a 2 اس کے بعد ایک power کم کر دیتے ہیں تو یہ 1 ہو گیا تو یہ بھی 1 ہو جائے گا اسی طرح آپ ایک کتاب میں a b c d announce لکھ رہا ہے اور وہ اسی طرح سے اس کو لکھتا جاتا ہے اور ایک اور کتاب میں k 1 k 2 کے form میں لکھ رہا ہے تو بیسیکلی جتنے بھی power جو highest power ہے ہم اس کے ساتھ ایک لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو reduce کرتے جاتے ہیں یعنی s plus 2 square تھا تو ہم s plus s plus 1 sorry ادھر آگے ہم s plus 2 اور single power یعنی one power لے لیں گے تو یہ طریقہ ہے تو آئیے ہم اس case میں بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کیا کہ چونکہ power 2 ہے تو ہم نے اس کو a 2 لکھ لیا کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ a 2 لکھیں a جو مرجے لکھ لیں ایک term اور اسی کا ہم لکھیں گے جس میں power 2 کے بجائے one کر لیں گے تو 2 کے بجائے one power آگیا اور اس کا نام ہم نے a 1 دے دیا تو اس term کا تو ہم نے کہہ لیا اب یہ s plus 1 ہے اس کے لیے کوئی اور نام دے دیں آپ b دے دیں c دیں d دیں تو یہ ہمارے in terms of partial fraction ہم نے اس کو لکھ لیا اب ہم ان کے values معلوم کریں تو residue method میں follow کرتا ہوں تو اب a 2 ہم نے معلوم کرنا اس کو بڑے والا term سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں تو a 2 معلوم کرنا ہے تو اس کی denominator سے multiply کر دی ہم function کو s plus 2 square denominator ہے اس سے function کو multiply کر دیا یہ function کو multiply کر دی تو اب کیا ہو جائے گا اس کے result یہ دیکھے ہم نے multiply کر دیا یہ term یہ دونوں cancel ہو جائیں گے اس کا مطلب 3 over s plus 1 ایک s plus 2 کو 0 کے برابر put کر دیں گے تو s is equal to minus 2 یہ condition ہے اور یہ چلتا رہے گا اب یہاں پہ دیکھیں مزید اس کو simplify ہم نہیں کر سکتے تو اب s کے value پہ put کر دیں گے تو minus 2 یہاں پہ دیا تو نیچے minus 1 آگیا اور ہمیں result power کو ہم differentiate کرتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر یہ 3 ہوتا تو یہاں پہ differentiate کرتے اس کے بعد اگلے والے کو مزید ایک دفعہ differentiate کرتے تو بہرحال یہاں 2 کے power ہے تو ہم صرف ایک ہی دفعہ differentiate کریں گے یعنی a one جو ہے d by d of of جو یہاں پہ جو بھی value ہے اس کو اور چونکہ ہم نے اس کو یہاں سے یہ value ہمارا آگیا تھا تو ہم اس کو لکھ لگیں کہ d by d of 3 divided by s plus 1 condition وہی چل رہا ہے s is equal to minus 2 اور i am sure یہ differentiation آپ کر سکیں گے اور یہ differentiation 1 power ہو جائے تو اس لئے minus 1 سے multiply ہو گیا اور minus 1 میں سے minus 1 minus minus 2 ہو جائے گا جو کہ نیچے آگے plus 2 ہو گیا تو یہ value آگیا ہے اب اس میں ہم s value put کریں گے تو یہاں پہ بھی minus 2 put کریں گے تو یہ نیچے یہ plus ہو جائے گا اور اسی طرح یہ value جائے یہ minus 3 ہی یہاں پہ رہ جائے گے اب آ جاتے ہم تیسرہ term جو ہے اس کے ساتھ کو تعلق نہیں تو اس کو ڈائریکٹ اس کے denominator سے gs کو multiply کر دیں گے اور اس کے لئے الہدہ condition آ جائے گا s plus 1 is equal to 0 s plus 2 square آ گیا اب یہاں پہ s is equal to minus 1 value put کریں گے تو یہ 3 آ گیا تو اب یہ تین وں unknown terms جو ہیں ہمارے پاس آ گئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ gs is equal to minus 3 by denominator پھر یہ a1 کے value جو ہے وہ ڈال دی ہے اور یہ b کی value ڈال دی ہم نے تو یہ ہمارا آ گیا ہے final equation in terms of laplace اب ہم تو یہ ہمارا partial fraction form میں آ گیا جو gs یا fs اب ہم جائیں گے اس کے inverse laplace transform میں تو یہ تمام terms کے ہم inverse لے لیں گے gs کا inverse لے لیں گے تو gt آ جائے گیا اور اس can verse لیں اور اس term can verse لیں اس کے لیے ہم اس formula لیں سہارا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر 1 over s plus a ہو تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں e raise to the power minus a t اب ہمارے case میں دیکھیں دو اس طرح کیا s plus 1 ہے تو یہاں پہ ہم آجا گا e raise to the power minus 1 t جبکہ اس case میں s plus 2 ہے تو وہاں پہ ہمارا answer آجا گا e raise to the power minus 2 t اب یہ term اس کے اوپر square ہے تو اس کے لئے ہمیں اس form کو دیکھنا ہوگا تو 1 over s plus a whole square اس کے لئے ہمیں ایک ہمارے case میں 2 ہے تو t e raise to the power minus 2 t اب یہ دیکھئے ہم نے minus 3 کو باہر نکال لیا 1 over s plus 2 whole square اس کے لئے ہم نے لکھا t e raise to the power minus 2 t ut exactly اس form میں ہم اس کو لکھ رہے ہیں اب اس طرح یہ دونوں جیسے میں نے بتا کہ یہ پہ بھی آپ minus 3 باہر لکھ لیں گے اور اس کو e raise to the power minus a t or minus 2 t ہمارے case ut وہ لیں اور اس case 3 کو ہم باہر لیں اور e raise to the power minus a t or minus 1 t minus t ut 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 اب یہ پہ دیکھئے یہ time پہلے اس کو پہلے لکھ لیں گے اس کے بعد یہ time آ گیا اور اس کے بعد یہ time آ گیا تو یہ ہمارا final answer ہے اور یہ دیکھئے جو answer given ہے book میں بالکل اس سے matching ہے تو امید ہے آپ کوئی سمجھ آگئی ہوگی کس طرح سوال کو کس طرح سے سوال پہلے سوال شکریہ